5, 4, 3, 2, 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین کتاب قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 180 لسن نمبر 180 اسماء علم کا اعراب تو اسماء علم کے بارے میں پچھلے سبق میں ہم بتا چکے ہیں کہ پانچ قسم کے اسماء علم ہوتے ہیں یعنی خاص نام اس کو علم کہتے ہیں تو ان کا اعراب کیا ہوتا ہے تو اسماء علم مفرد بھی ہو سکتے ہیں مرقب بھی ہو سکتے ہیں اسم علم جنسی بھی ہو سکتے ہیں اور کنیت بھی ہو سکتے ہیں اور لقب بھی ہو سکتے ہیں تو ایراب کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایراب تین قسم کی ہوتے ہیں مرفوع اور منصوب اور مجروب مرفوع جیسے محمدن دوپش کے ساتھ اور منصوب محمدن دوزبر کے ساتھ اور مجروب محمدن دوزر کے ساتھ تین ایراب تو اب ذرا دیکھئے کہ مفرد علم اگر مفرد ہے منصرف ہے تو اس کا ایراب کیا ہوگا محمدن 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 اگر علم غیر منصرف ہے تو فرعون 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 یاد رکھئے کہ غیر منصرف پر تنوین بھی نہیں آتی سیر بھی نہیں آتا تو جری حالت میں بھی فرعون ہوگا فرعون 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 اب مرکب علم ہے جیسے عبد الرحمن ہے تو مرفوع صورت ہوگی عبد الرحمن اور منصوب عبد الرحمن دال کے اوپر زبر ہوگا اور عبد الرحمنی تینوں صورتوں میں الرحمنی مجرور ہوگا زیر کے ساتھ عبد الرحمنی عبد الرحمنی عبد الرحمنی اور اس میں علم جنسی تو علم جنسی جیسے ابو الحارس تو ابو جو ہے ابو الحارسی ابو کے ساتھ جو ہے وہ ہے اور ابا میں زبر ہے ابی میں زیر ہے اچھا کنیت جیسے ام المؤمنین ہے تو اس کی تینوں حالتیں کیا ہوگی رفع کی صورت میں ام المؤمنین نصب کی صورت میں ام المؤمنین اور جر کی صورت میں ام المؤمنین ام المؤمنین ام المؤمنین اور لقب ہے جیسے زین العابدین ہے زین العابدین تو زین العابدین زین العابدین اور زین العابدین تو عابدین مجرور ہے عابدین تینوں حالتوں میں ایک ہی ہوگا یہ صرف مضاف بدلتا ہے غور کیجئے زین العابدین مرفوع ہے زین العابدین منصوب ہے زین العابدین مجرور ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ